اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن گلانی آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیاز ان پاکستان اور جس طرح آپ کو ہماری ساری ویڈیوز آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح انفرمیٹیو ہوتی ہیں آپ کے لیے اگر آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے لیے کوئی شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آج کی جو ویڈیو ہے ان سے تھوڑی سی ہٹکے ہوگی لیکن اس میں ایسی آپ کو معلومات دیں گے ایسی انفرمیشن دیں گے کہ آپ جو لوگ ایسے ہماری ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی پیسیو انکم کے حوالے سے تو اس حوالے سے ایک ویڈیو یہ ہے جو ہم گراؤنڈ پہ وہاں اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ آپ کو پیسیو انکم کے بارے میں ہم ہیٹیل سے بتائیں گے اس سے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں وہ بھی نقصان کیے بغیر تو زبردست قسم کی ویڈیو ہونے والی ہے مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی جو معلومات ہے انفرمیشن ہے وہ مس نہ ہو اور اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں انویسمنٹ تو آپ یہاں رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس کا نام ہے دی ایکسپیل انٹرنیشنل یہ ایک آن لین پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ آن لین ارننگ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ انویسمنٹ اور ویڈ انویسمنٹ انویسمنٹ کے ساتھ بھی اور انویسمنٹ کے بغیر بھی تو بہت سارے لوگ یہاں تک سن کے ابھی ان کے ذہن میں یہ آگیا ہوگا کہ پیسے لے کے بھاگنا جائیں میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا میں نے وہ کلیر کر لی ہے تو آپ کے ذہن میں بھی ضرور آئے گا شاید ابھی آجائے یا بعد میں آجائے تو آن لین اس طرح ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کو ہر چیز کی گارنٹی دی جائے گی آپ کے انویسمنٹ کی گارنٹی دی جائے گی اگر آپ انویسمنٹ نہیں کرتے تو اس کے صورت میں بھی آپ اچھے خاصے جو ہیں وہ پیسے کما سکتے ہیں تو اس کے جو آنر ہیں اس کمپنی کے دی ایکسپیل انٹرنیشنل کے سی او جو ہیں نیئر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں ساری ڈیٹیل بتائیں گے اور اس بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ ان سے لیتے ہیں کس طرح سے انویسمنٹ کی جا سکتی ہے انویسمنٹ کے بغیر کیسے کمائی کی جا سکتی ہے اور ان کی جو ایکسپیل انٹرنیشنل میں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں بغیر انویسمنٹ بھی کما سکتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ لائک ایک آن لائن سٹور بھی ہے ای کامر سٹور ہے جہاں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور ریٹس کم ہوں گے جی ہمارے ریٹ کمپیٹیٹیوٹو مارکیٹ کام ہوں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جو لوگ شاپنگ کرتے ہیں آپ کس پر ان کو بھی کوئی فائدہ ہے جی پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کی یہ پہلی ارننگ ویب سائٹ ہے جس میں سٹور شامل ہے کیونکہ بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں کہ جو ہالی ویب سائٹ ہیں یا ہالی سٹور ہیں تو ہم نے ان کو کمبائن کیا تاکہ ہمارے جو میمبرز ہیں ہمارے جو انویسٹرز ہیں ہمارے جو کسٹومرز ہیں وہ سکیور ہیں اس حوالے سے کہ ان کو ڈیول پلیٹ فرم ملے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ ویب سائٹ بھی ارننگ ویب سائٹ بھی اور شاپنگ سٹور بھی لہذا ان کا ایک ٹرسٹ بڑھے گا اعتماد بڑھے گا کیونکہ وہ جانیں گے کہ ان کا انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ شاپنگ سٹور بھی ہے اور پلس وہ یہ جان پائیں گے کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم لے کے کہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں ان کی انویسٹمنٹ اپنے ویروس میں انویسٹ کر رہے ہیں جس سے پرڈکٹ سیل اوٹ ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے ان کو ہم پریفر کرن کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آپ کی جو یہ کمپنی ہے یہ ریجسٹرٹ ہے جی علمدللہ ہمارے کمپنی پاکستان کمپنی ریجسٹریشن ایکٹ ہے فامسی مکمل مارے پاس اٹفکر موجود ہے صاحب آپ سکرین پہ پیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ان کے سیٹکیٹ بھی نظر آرہے ہوں گے تو ریجسٹرٹ کمپنی ہے پروفٹ مارجن بھی اچھا ہے تو جو لوگ سو کے پیسے کھمانا چاہتے ہیں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو یہ میرا خیال ہے ایسا پلیٹ فرم ہے جہاں سے آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوتے رہے ہیں اور پیسے جو ہیں آپ کے بندے رہیں گے تو سب سے پہلے تو میمبر کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو ایپ ہے یا آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ایک سیکشن آتا ہے میمبرشپ کا جی میمبرشپ کا وہ کیا چیز ہے اسا یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی آن لیں چاہتے ہیں کام کرنا یا پارٹ ٹیم چاہتے ہیں کام کرنا اور ان کو پاس کئی اپارچونٹی نہیں یا وہ کسی اور پیٹ فرم پہ پیسے مطلب فراد کے مطلب لگا کے تو ان کو ساتھ فراد ہوا وہ کو ڈس آٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم نے پیٹ فرم یہ دیا ہے کہ وہ اگر بالکل فارد ہیں تب بھی اور اگر وہ اپنا کچھ جاب کر رہے ہیں اور پارٹ ٹیم چاہتے ہیں اپنی ارننگ کرنا تب بھی وہ ہمارے ساتھ میمبرشپ لے کر اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں میمبرشپ آپ کی کتنی ہیں کہ دیس بارہ ہزار بھی ہزار وہ دیس بارہ ہزار میمبرشپ ہم نے بالکل نہیں رکھی ہماری میمبرشپ فار لائف ٹائم جسٹ ون تھاؤزینڈ ہے ایک ہزار لائف ٹائم کے لیے فار لائف ٹائم اس کے بعد ہم میمبر سے ایک روپیہ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں اچھا ایک ہزار روپیہ فار لائف ٹائم ہے اس کے بدلے میں میمبرشپ کارڈ دیں گی ہم اس کو اور اس کے علاوہ اس کی آئی ڈی بنیں گی ہماری ویب سائٹ میں جس کے ذریعے آگے وہ ارننگ کر سکتا ہے اس کا پروسیجر کے ایرننگ کیسے کر سکتا ہے سر پہلے تو بات یہ ہے کہ آئی ڈی اپنی کریٹ کرے گا میمبر ہماری ویب سائٹ گوگل پہ جا کے دیکھ سپیل ڈاٹ کام سرچ کرے گا وہاں پہ اس کو پہلا آفشن آئے گا بکام میمبر کا اسے کلک کرے گا ایک فارم آئے گا فرل اپ کرے گا فارم کے بعد جو ہے ایک لنک اس کی ای میل پہ جائے گا ٹیک ہوگیا پھر وہ لنک کو کلک کرے گا اور اگلا جو مزید پروسیجر ہے اس میں اس نے اپنی پک اپلوڈ کرنی ہے آئی ڈی کارڈ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور میں سی وی اپلوڈ کرنی ہے پھر اس نے جب اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اس کو جود دینی ہے سر دیکھئی ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ در ایک احساس میں چلینا ہونا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میمبر جو ہے وہ سنجھے کہ میں واقعی مطلب کی اس میں ایک ورک کرنا اور مطلب میں نے کچھ مجھے کچھ اس میں سین ہونے کیونکہ لوکل اگر کام کر دیا جائے تو یہ پتہ آپ کو اتنا نہیں بانتا ہے اس میں یہ بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے جب اس نے کچھ کرنا ہے اس نے اس کی ریپویسٹ ہمارے پاس آجانی ہے ریپویسٹ آنے کے بعد اس نے ہمارے جیز کیچ نمبر ہیں ایزی پیسہ ہے یا ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے وہاں دیا ہوا ہے فارم کے ساتھ اس پہ اس نے ٹریکشن کرنی ہے ایک ہزار پیا اور ٹریکشن کی اس کی سکرین شاٹ ہے نا اس کا یہاں میسج جو اس کو آنا ہے کہ اپنے ایک ہزار بیج ہے وہ اس نے ہمارے وارڈ سیپ پہ فارورڈ کرنا ہے یا اس نے میں میل کرنا ہے جیسی میں اس کی میل یا وارڈ سیپ ملنا ہے ہم نے اس کی آئی ڈی کو پروول دے دینی ہے اس کی آئی ڈی اکٹیو ہو جانی ہے اس کے ساتھ ڈیشپورٹ پہ جو ہے وہ مکمل آپشنز آ رہے ہیں میں کو اتا دوں کہ میمبر جو ہے اس کے تین کمیشنز ہیں جو ارن کر سکتا ہے وہ دیا اس نے فارد لائف ٹیم ایک ہزار پہ ہے جی ایک ہزار پہ ہے اور اس کے بطلے میں اور نہیں کیسے کر سکتا ہے تین طرح کمیشنز ہیں ایک جو جب اس کی آئی ڈی بنے گی اسی ٹائم اس کو ویب سائٹی کے لنک پروائیڈ کر دے گی وہ لنک جو ہے وہ اس کا اتنا کام ہے کہ اپنے کسی بھی وارڈ سیپ گروپ میں فیس بک گروپ میں وہ شیئر کرے گا اور ساتھ دکھے گا کہ this is the link of our شاپنگ store یا اردو میں لکھ دے گئی ہے ہمارے شاپنگ store کا link ہے جو بھی visitor جو بھی customer جو بھی مطلب اپنا بندہ اس کو click کرے گا link کو وہ direct store پہ جائے گا store بے مکمل product لگی ہوئی ہیں جس میں ہماری boutique ہے jewelry ہے اس کے بعد ہمارے cosmetics ہیں موبائل فونز ہیں LCDs ہیں لیکٹرانکس ہے اس کے بعد ہمارے cloths ہیں shoes shoes ہیں perfumes ہیں watches ہیں مکمل کٹیگری لگی ہوئی ہے پورا e-commerce store ہوا رہا ہے e-commerce store تاکہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ جو بندہ اس کے member کے link کو click کر کے وہاں پہ گیا ہے نا وہ ہم سے کوئی بھی شاپنگ کرتے ہیں اب شاپنگ کی میں بتا دوں گا آپ کو کہ شاپنگ ہوں کے لیے نیچے فارم دیا ہوا ہے ہر ایڈر فارم دیا ہوا ہے ایڈر فارم customer نے پور کرنا ہے اس کی مارے پاس اس میں اس نے اپنی particular لکھنے ہے نام address اپنا phone number اور اپنا ڈی کارڈ نمبر اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ جانی ہے اپنے ایز اٹ وہ ڈیٹیل جو ہے وہ ٹریکس کمپنی ہمارے ڈلیوری ہمارے ساتھ کام کاری ہیں پورے پاکستان میں ڈلیوری دے رہے ہیں اس کو ہم نے فارورڈ کرنی ہے اور وہ جو مارا پارسل ہوگا جو آڈر ہوگا وہ کسٹمر تک ہم نے بیج دینا ہے کسٹمر اس کی اس طرح کے سی او ڈی ہوتی ہے کیشن ڈلیوری ہوتی ہے پیمنٹ کرے گا اپنا پارسل لے لے گا اس سارے میں کیا ہوا کہ جس بندے نے یہ لنک صرف شیئر کیا تھا نا اپنا ممبر ہمارے نے اس کو اس ساری شاپنگ جو اس کے لنک کے ذریعے ہوئی ہے اس کا ٹین پرسنٹ کمیشن اس کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا دیس آزار کی شوپنگ ہوئی ہے تو آزار پیہ آزار پیہ شام اور ہم نے اس کی ممبرشپ فیس نگل گئی ہے جی جی اور ہم نے دیکھی ہے ہم نے یہ بھی نہیں رکھا کہ لازمی مطلب اس کا اتنا ہو تو ویڈرہ کر سکتا ہے اس کا اگر پانچ سو بنائے نا کمیشن شام کو سو بنائے وہ اپنا ویڈرہ کر سکتا ہے مطلب ڈیلی کا ویڈرہ ہوگا یہ نہیں کہ ہفتہ انتظار کرو تو ہفتہ رکھو دیلی ویڈرہ ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی ممبرشپ کا ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا سیکنڈ سا کمیشن جو ہے وہ ہے انویسٹمنٹ اچھا کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف مختلف میس ایپس ہوتے ہیں ہمارے جو میمبر ہیں ان کا کچھ دوست جانے والا یا ریلٹیو جو ہے چاہتا ہے انویسٹمنٹ کرنی کچھ سکیور انویسٹمنٹ کرنی کہ جہاں تو اس کو ریزنل پرفٹ ملے گا اور ساتھ میں اس کو سکیورٹی بھی پروائیڈ ہوگی وہ اس کو مائی پیٹ فرم پہ لے کیا ہے میں انویسٹر کی آئی ڈی جو ہے وہ الگ سے بنے گی وہ فری آف کاسٹ ہے اس کی پیسے نہیں ہیں اس میں اس میمبر کا لنک ڈالے گا جس کے ذریعے انویسٹمنٹ آئی ہے اس انویسٹمنٹ کا تین پرسنٹ جو ہے ہمارے میمبر کو ان ایڈوانس کمشن میں لے گا اسی قائم اور کوئی بھی انویسٹمنٹ ہم بائی ہے جہاں جیز کیش نہیں لے رہے ہم مکمل جو انویسٹمنٹ دے رہے ہیں اس کے اگرینس چیک دے رہے ہیں اگریمنٹ کر رہے ہیں اور ہم ساری انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ اپنے ویروس میں جو ہماری پرادکٹ ہیں وہاں پر چیز کر رہے ہیں ہم کوئی بھی انویسٹمنٹ کسی بھی دوست کی جو ہے وہ آن لین نہیں لگا رہے ہیں اچھا جی اس کا اثر تین پرسنٹ جو ہے میمبر کو کمشن مل گیا ہم لاکھ پر روپے کی انویسٹمنٹ لائے تو تین ہزار پر مل جائے گا اچھا ایڈوانس میں ملے گا جی ایڈوانس میں اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ تیسری تیسرا کمشن یہ ہے کہ اگر ہمارے ممبر کے کوئی جاننے والا شاپ کی پر ہے اس کی شاپ ہے اور اس کے سیل اٹ کام ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے اپنی چیزوں کی ایڈوٹیزمنٹ کرنی ہے تو مجھے پریٹ فرم نہیں مل رہا اگر ٹی وی آئر لگاتا ہوں مہنگا مہنگی ہیں تو ہمارا ممبر جو ہے اس دکان دار اپنے دوست سے جو ہے اس کی تصویریں ساری لے لے گا اس کی شاپ کی پیڈکٹ کی ساتھ قیمت لے لے گا ساتھ شاپ کا اڈریس لے لے گا فون نمبر لے لے گا ہوں ہمارا ممبر اپنی آئیڈی سے اس کا جو ایڈ ہے وہ ہمارے سٹور پر لگا دے گا اس کی بدلے وہ ہمارے ممبر جو ہے اس دکان دار سے ایک ہزار روپیا فیس لے گا پر منتھ پورا مہینہ ایڈ چالتا رہے گا اچھا پورے مہینے کے لئے اس کی پروڈکٹ ایک ہزار میں لگی رہیں گے ایک ہزار میں لگی رہیں گے وہ خود بھی وہ اچھ کر سکتا ہے کہ لگی اس کی کمیشن کو ہی نہیں ہے جی اس کی کمیشن جو میمبر جس کے آئیڈی سے وہ ایڈ لگا ہے نا اس کو میلے کے ٹین پرسنٹ نہیں مطلب کہ اس میں کمیشن نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز سیل ہو رہی ہے تو آپ دکان دار سے پیسے لیں جی نہیں نہیں ہم نہیں لیں گے وہ ایک ہزار رپیا جسٹ ہے زیرو کمیشن ہے وہ اس کی اگر مہینے میں ورز کرتے ہیں جس طرح مختلف ای کامرس ویب سائٹس ہیں جو بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کمیشن لیتی ہیں ار پرڈکٹ پر اگر وہ اما اس کی جو چیز آنا وہ ہمارے وایا سیل ہوگی اگر ہمارے پھر ہم اس کو بیس پرسنٹ اس سے لیں گے کیونکہ میں یہاں پہ تھوڑی سی اپنے ویورز کے لیے آپ کے لیے بھی ایک چیز آہ کلیر کر دوں کہ ہمارا جو سٹور ہے اس کے بھی چار پورشن ہیں پہلا پورشن وہ ایڈز ہیں جو کہ ہم ہم وینڈر سے لے کے لگا رہے ہیں ٹھیک جی وہ ہم خود لگا رہے ہیں ہم وینڈرز دیتے ہیں ہم لگاتے ہیں ان کا فارم ہوتا ہے دلیوری اب بکن فارم ہوتا ہے اور ہم ڈلیوری دیتے ہیں اور ان کا کیشن ڈلیوری جو ہے پیمنٹ لیتے ہیں کسٹومر سے اس میں ہم نے مارجن رکھا ہوتا ہے اپنے وینڈر سے کہ ہم آپ کی پیڈکٹ سیل کروا رہے ہیں اور ٹونٹی پرسنٹ آپ کمیشن لے رہے ہیں ان سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی دوسرا پورشن جو سٹور کا ہے وہ ہے جو میں کوئی بتا رہا تھا آپ کو کہ میمبرز ایڈ لے کے آئیں گے ان لوگوں کی ہم ایڈوٹیزمنٹ کریں گے ان کی ہم چیزیں سیل نہیں کروائیں گے اس کے بدلے ہم کوئی کمیشن نہیں لیں گے جس ٹیک ہزار رپیہ وہ اپنے میمبر کو فیز دے کر اپنا ایڈ کورا چلوائیں گے ہمارے سٹور پر تیسرا سر پورشن وہ ہے جو میمبرز ہمارے وہ میں آگے بتانا چاہتا ہوں تیسرا پورشن وہ ہے کہ جو میمبر جو ہیں وہ ذاتی چاہتے ہیں شاپ لینی اپنی مطلب ہمارے کسی میمبر کے پاس کوئی سٹاک ہے جوتوں کا کپڑوں کا کسی بھی چیز کا اس کے پاس اتنی مطلب انجاز نہیں کہ وہ فیزیکل شاپ لے سکے تو وہ کیا کرے کہ ہم سے میمبر ہمارا جو ہے وہ ہمارے سٹور پر شاپ لے لے اور اس کے بدلے مطلب کہ وہ ہمیں دو ہزار رپیہ پر منتھ رینڈ پے کرے گا اس میں بھی ہم کمیشن نہیں لے رہے ہیں چاہے اس کے پچاس زار کی سیل میں ہی نکی ہوئی ہے ہم میں دو ہزار پر فکس رینڈ پے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس صورت میں بھی اس کا اگر سٹاک ختم ہوتا ہے تو میں کال کرے تو بند کر دیں گے اس کا اپشن اور اس کا رینڈ ختم کلوز ہو جائے گا اچھا وہ جو شاپ سوں گی نا وہ تیسرے پورشن میں ہیں سٹور کے چوتھا جو پورشن سٹور کے وہ ہے جو پیٹ ایڈز ہیں جیسا کہ کمرشل ایڈز ہوتے ہیں کارس پیٹ ایڈز ہوتے ہیں جو کوئی بندہ بھی ذاتی اپنے اپنے گھڑی سیل کرنے ہیں اپنا جوتا سیل کرنے ہیں موبائل سیل کرنے ہیں اپنا ٹی وی سیل کرنے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنے ذاتی ایڈ لگا سکتا ہے چار پورشن سٹور کے ہیں اچھا میمبر کے لیے کوئی قرآن نازی بھی تھی آپ کی جی بلکل جو میمبر مارا جس کے لنک کے ذریعے پانچ لاکھ روپے تک کی شاپنگ ہوگی ایک سال میں ایک سال میں پانچ لاکھ کے شاپنگ اس نے خود نہیں کرنے لنک کے ذریعے جو لیکن اس کے لئے مارجن ہے نا خود پیسے ہرچ نہ کریں وہ بس شاپنگ کروائے ٹھیک ہے جی تو اس کو ایک سال کے بعد قرآن نازی کر رہی ہے فرسٹ پرائز ہے 1.5 بائک ہے انڈا 1.5 بائک ساوہ لاکھ تقریباً جی تقریباً دیڑھ لاکھ سال دیڑھ لاکی اور سیکنڈ جو پرائز ہے وہ انڈا سیونٹی ہے اور نائنٹی ایٹھ جو ہیں وہ سمارٹ سال فون ہیں سمارٹ فون جن کی پرائز بھی بند بیس پر بائیس ہزار لگ بگ ہوگی ٹھیک ہوگیا اور یہ جو ہے آپ کا ممبر یہ اس کے لئے اس کے لئے سال میں پانچ لاکھ کی شاپنگ اس کے لنکھ سے ہو ٹھیک ہے اور ایک بندہ بے شک وہ نہ ہو وہ دس پندرہ بندے نے مل کے پانچ لاکھ کی شاپنگ کی ہو اس کے آئی ڈی اے کو جو ممبر مار رہا ہے اگر وہ خود شاپنگ کرتا ہے تو اس کو آل ٹائم جو ہے اپنی شاپنگ کے جو ہے وہ تین پرسنٹ اسکونٹ ملے گا تمہار پردکٹ کا اور جو عام کسٹمر ہے جو ممبر نہیں ہے اس کو فرسٹ ٹیم زیرو پرسنٹ اسکونٹ ہے تین پرسنٹ ہے ٹائم 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 ٹیک ہے ٹائم ٹائم ٹیک ہے ٹائم ٹیک ہے جو Kate آپ مرزی شوپڑنگ گری چھوٹ ٹائم ٹائم ٹیک ہے جوسچ مین تو ٹائم 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 ٹھائم ٹائم 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 تو اس میں ایسی کیا وہ آپ انویسٹر کس طرح سے انویسٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے کیا بینیفٹس ہیں کیا سیکیورٹی پرپس ہیں ان کے مضب سیکیورٹی پوائنٹ آف ہیو سے کیا ان کے لیے ایسی ہے کہ وہ اعتماد کر کے یہاں پہ اپنے جو بھی ان کی سیونگز ہیں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پروفٹ کیا ہوگا سر اب میں دو بس کوئی سوال پوچھیں ایک تو سیکیورٹی کے والے سے ایک پروفٹ کے والے سے سیکیورٹی کے والے سے وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ میمبرز کا ذریعہ ہو رہی ہے ہم کوئی بھی ڈریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لے رہے ہیں اب دیفنیٹلی میمبر جو ہے وہ اپنے کسی جاننے والے کے انویسٹمنٹ کروایا گا ایک چیز سیکنڈلی دوسری بات یہ کہ ہم کوئی بھی جو ٹرزیکشن ہے پیسے ہیں نا بائی اینڈ لے رہے ہیں نا جیز کیش لے رہے ہیں اور نا ہی ہم وہ ایزی پیسہ لے رہے ہیں تمام ٹرزیکشن بینک سے ہو رہی ہے بینک میں ہو رہی ہے ہمارا کاؤنٹ بینک میں ہے ہماری ویب سائٹ کارجسٹڈ اکاؤنٹ ہے اور اسی میں جو ہے ہمارے انویسٹر نے جو ہے پیسے جمع کروائے ہیں اس کے پاس سلپ ہوگی ہمارے بینک کاؤنٹ کی ایک اس پاس یہ پروو ہو گیا کہ میں نے ان کے جو ہے وہ کاؤنٹ پیسے جمع کروائے ہیں اور وہ جو ہے سلپ کی بیس پہ جتنا میں جانتا ہوں جتنے کچھ مگر میرے ہمارے دوست سنرے ہیں جو کہ قانون جانتے ہیں ایک ایک بڑا ارثنترک ثبوت ہوتا ہے کہ مطلب کہ جی ہم نے فلاں بندے کو پیسے بیجی ہیں اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ قانونی کاروی ہو سکتی ہے سیکنڈی ہم چیک دے رہے ہیں بینک کا ٹھیک ہے ڈیو ڈیٹ کا جو ہماری معاہدہ ہوگا انویسٹر کے ساتھ ہم نے اپنے انویسٹر کو اتنا لمبا ویٹ نہیں کروانا لوگ کمپنی سال سال ویٹ کرواتے ہیں انویسٹر کو سال بعد ریٹرن دیں گے آپ کو یا سال بعد آپ کی ہم نے شارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے ہم نے 3 مہین دو مہین پہ چھے مہین پہ چھے مہین پہ چے جی تین مہین پہ جو ہے وہ جس ڈیٹ سے اگریمنٹ شروع ہوں گا اس کی اور تین ماہ پوزے ٹائمے یہ ہے تو تین ماہ دیو ڈیٹ کو ہم دو ڈیو ڈیٹ کا جہا ہوا گا اور ڈیو ڈیٹ کو ہم اپنے انویسٹر کو پرفٹ آیا کم جو ہے رج کسے گول کریں گے اگر 6 ماہ میں کرتا ہے وہ بھی ایز ایٹ ہے ابھی آپ کے ساتھ انویسٹر موجود ہیں یہاں میں آپ کو فرصہ یہ بدلاؤں گا پرفٹ کے والے سے یہ تو سکیورٹ کے والے سے ہو گیا پرفٹ کے والے سے یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ ہم جو تین ماہ کا پلان ہے اس پر پرفٹ دے رہے ہیں پندرہ پرسنٹ سے اکیس پرسنٹ کیونکہ اللہ کے میرے بانے سے ہم مسلمان صاحب ہیں تو اپنے ایمان کو سکیور کرنا پر اللہ ہمارا فرد بنتا ہے تو اگر ہم فکس کردیں تو سود بن جاتا ہے ہم نے سود سے بچنا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم دن اتنا پرفٹ دیں گے وہ سود بن جاتا ہے ہم نے فلیکسیبل رکھا ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ تجارت میں جو ہے کیونکہ ہم نے کسی بھی دوست کی وضع کیا ہوا ہے کہ کسی بھی انویسٹمنٹ کو ہم آن لینجز نہیں کریں گے ہم نے انویسٹمنٹ کی لینی ہوتی ہے پرادکٹ اور پرادکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں ریٹ اپڈن ہوتے رہتے ہیں تو لہذا ہم نے بھی فلیکسیبل پرفٹ رکھا ہوا ہے کہ پندرہ پرسنٹ سے اکیس پرسنٹ تیر ماہ کی پلان پر ہے مطلب ایک لاکھ انویسٹمنٹ پر جو ہے پندرہ ازار سے اکیس ازار پندرہ ازار سے کم نہیں ہوگا اکیس ازار سے زیادہ نہیں ہوگا اس کے درمیان پندرہ ازار سولہ ساڑھے سولہ سترہ اٹھرہ انیس ازار اس طرح جو چھے منت کا پلان ہے neues مجد اور جو دو ماہ ایسپنٹ نے بہترہ ہی ہے اس میں انویسٹمنٹ بڑی ہے اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ پچاس لاکھ سے دو کروڑ تک کی ہے اسی لئے زیادہ انویسٹمنٹ کے انویسٹر نے بڑی انویسٹر میں بڑی انویسٹمنٹ دینی ہم پہ ترسٹ کر کے تو ہم اس کو پلان پھیل زیادہ دے رہے ہیں انویسٹمنٹ کی منمم کرائیٹریہ کیاں ستین ماہ میں جو ہے وہ منمم پچاس ہزار رپیہ اور میکسیمم پانچ لاک رپیہ چھے ماہ میں منمم پانچ لاک رپیہ میکسیمم پچاس لاک رپیہ اور دو ماہ مالک کا جو پلان ہے اس میں منمم پچاس لاک اور میکسیمم دو کروڑ اور اس کے بعد میں ایک بار بتا دوں آپ کو یہ بھی تھوڑی سی سوال ایسے بھی کہ ہم نے اپنے انویسٹر کو فکس نے کیا ہوا فرض کرتے ہیں کہ ایک انویسٹر نے ہمارے ساتھ تین ماہ کا اگریمٹ کیا اس نے ساتھ انویسٹمنٹ کی اچھا اگر اس کو بیچ میں ضرورت پڑ گیا نا اپنی امونٹ ریٹرن لینے کی وہ ہمیں جس ایک میل کرے یا کال کرے ویٹس ایپ پہ یا ویسے کال کر لے کہ مجھے میری امونٹ چاہیے ہم اس کو اس کی ڈیمانڈ کے ٹونٹی ڈیز کے اندر اس کی امونٹ ریٹرن کر دیں گے اچھا جی ریٹرن کر دیں گے اچھا جی ریٹرن کر دیں گے کہ ایک تو انویسٹر کو پرفٹ مل رہا ہے اپنا وہ تو اس کو ہمارے معایدے کے تحت مل رہا ہے ساتھ میں ہم وہ انویسٹر جو کہ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے ایک روڑ پے کی چیک لیکھ کر دیں چاہے ان کی مطلب وہ پارشل ہی کریں لیکن ان کا جو بزنس ریکارڈ ہے اسٹریا منٹین ہوتی رہے گی وہ ایڈ ہوتا رہے گا جب ایک روڑ میں پہنچیں گے ایک روڑ کے ٹارگٹ پے پہنچیں گے تو ان کو ون ٹو فائی بائک دیں گے اور جو دو کروڑ پے پہنچیں گے ان کو ہم نیٹ کیسٹ پرائز چار لاکھ رپے کا دیں گے چار لاکھ رپے کا دیں گے چار لاکھ رپے دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پرسنٹیج ریشت اچھی ہے ہاں جی سر منشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے انویسٹرز کو جو ہے سب سے زیادہ کوشش ہی ہے کہ ہم ان کی امود کو سکیور کریں کیونکہ یہ بہت سین ہوتا ہے فراڈ کا اور جی اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر گو کہ ہم ایس کمپیٹیٹیو ان کمپنیز کے جو پہلے سناتی ہیں کہ ہم لاکھ پے دیں گے پچاس دار اور چار بین بھر بھاگ جاتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پرافٹ وہ دیں جو کہ ایک ریزنیبل ہیں لیکن ایک چیلی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے انویسٹر کو اس لیہا سکیور کریں کہ جو بن چکا ہوا ہے اور پرسنٹیج جتنی دینی ہے جتنی دے سکتے ہیں کیونکہ دینی ہے بھاگ رہا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ کا پمپلٹ پڑھا ہوا ہے پاکستان کی پہلی آن لین ارننگ ویب سائٹ آن لین پیسے کمائیں وہ بھی انویسمنٹ کے بغیر گھر بیٹھے موبائل پر ورک کریں اور کمیشن کمائیں آئلین شاپنگ سٹور ممبرشیپ انویسمنٹ پلانز جب گھر بیٹھے تو موبائل پر وہ ہی ہے کہ آپ اپنا لنک شیئر کریں شیئر کریں اور شاپنگ کروائیں شاپنگ کروائیں اور کمیشن بنائیں یہ تو سٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں جو ہاؤس لیڈیز ہیں جو گھر پہ رہتی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو جوب کر رہے ہیں لوگ وہ پارٹ ٹائم یہ کر سکتے ہیں آفیس کے ورک کے دوران بھی بلکے کر سکتے ہیں ورڈ سا تو یوز کرتا ہی ہے ہر بندہ فیس بوک بھی یوز کرتا ہے ممبرز لیں ہمارے آن لین سٹور سے شاپنگ کرنے والے پر دس پرسنٹ کمیشن کمائیں تمام پروڈکس پر تین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پائیں اپنے کاروبار کے لیے ہم سے انویسمنٹ حاصل کریں اپنے کاروبار کے لیے ہم سے انویسمنٹ حاصل کریں ہم نے وہ ممبر ہمارے جو کے ممبرشپ ان نے لی ہوئی ہے ہزار پی والی ہزار پی والی ممبرشپ ہیس ہزار روپیہ فار لائف قیم ہے آگے پھر سارے پلان شروع ہوتے ہیں تو وہ ممبر ہمارے جو بروزگار ہیں ان کے پاس کسکیل نہیں ہے انہا رہا لیکن پیسے نہیں ہیں تو ممبرشپ لینے کے چار مہینے بعد وہ ہم سے رابطہ کریں اس کے لے صدق مت Polish دنگ اپشن ہوں اگر وہ چار مہینے کوئی کام نہیں کرتا ع苦ation کام کوئی کسٹمر نہیں کرتا تو اس کے لیے crazy DAVID اپشن آگا آیے گا estar sogar investment فارلمور کا ای ای اف ایام اف بیا 好地ی پر اپنے پاسשن آجائے گی ساتھ ہی میں وہ اپنی جو انہوں نے کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی شاپ کھولنی چاہتے ہیں کپڑوں کی جوتوں کی یا کوئی مطلب وہ اگر مکانہ بائک کے یا کوئی چاہتے ہیں اوزار ورا خریدنے اپنی دکان کے لیے یا اگر کر رہے ہیں آلڑی ہو چاہتے ہیں برانہ اس کو تو وہ کیا کریں گے کہ وہ فارم فلپ کر کے درہاستہ آجائے گی اس کے بعد وہ فیسیبلٹی رپورٹ دیں گے اپنے کاروبار کی کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں کیا کیسے خریدوں گا کیسے بیچوں گا کتنا پروفٹ آئے گا مطلب ہم چاہتے ہیں یہ اشور کرنا کہ وہ مارین ایویسٹمنٹ جو ہم سے لے رہا ہے وہ لگائے گا کہاں پہ وہ کھائے گا نہیں کھائے گا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی ایسے غلط کام میں نہ لگا دے کہ بعد میں ریٹرین وہ بھی نہ کر سکے وہ بھی نہ کر سکے وہ بھی پرشان ہوں یا کوئی مطلب کسی غلط کام میں لگا دے کسی منشیات کے کاروبار میں لگا مطلب جو حقدار کا بھی حاج ہے تو یہ ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور دیکھئے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کیا پتہ وہ ہم سے لے گا کہ سود پہ دے دے تو ہم نے اس کو یہ بھی روکنا ہے کہ سود سے سر بچنا ہم نے ہے اور اس کا چیک انڈ بیلنس آپ رکھیں گے جی بالکل اور یہ ہے کہ اس کے بدلے پھر ہم کیا کریں گے فیسیبلٹی رپورٹ دے گا میں وہ ہم ریویو کریں گے تین دن اگر وہ اہل ہوا ایبل ہوا انویسٹمنٹ لینے کا تو ہم اس کو ایک میل کریں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اپرویل ہو چکی ہے آپ چیک دیں ایک اپنا وہ میں چیک دے گا اپنا گرنٹی کا جسٹ اپنی ذاتی گرنٹی کا اور ہم اس کی جو ہے اپرویل جو اماؤنٹ ہے وہ اس کے بینک اکاؤنٹن پہ جائیں گے بائی اینڈ نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی اس میں صرف پہل 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 پچاس ہزارس لے ایک سال میں اور ایک سال میں اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو پیچھے اپنے مستر کو دے رہے ہیں وہ ہم اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہی منتھلی جو ہے پہنچ سے سات پرسنٹ پہنچ سے سات پرسنٹ ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں میں ایک چیز سے بتا دوں آپ کو کہ وہ یہ ہے کہ وہ منتھلی اسٹرائرمنٹ نہیں دے گا وہ میں کوارٹرل ہی دے گا تین تین مہینے بعد تین مہینے بعد تین تین مہینے کے گئے آپ سے سال کی چار انسٹرائرمنٹ بنتی ہیں اس کی ایک چلو اماؤنٹ جو اس نے لیا ہے پلاس مہانہ پانچ سے سات پرسنٹ سات لگا گئے ٹھیک ہو گیا اچھا جی شاپنگ کے لیے پلے سٹور سے ایکسپل ای شاپ ڈاؤنلوڈ کریں ان کی ویسے یہ ایپ کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان کے کانٹیک نمبر آپ نے سکرین پہ دیکھ ہوں گے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اس کے علاوہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ ان کی پی ڈی ایف بھی موجود ہے جس پہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ انگلیش میں اور اردو میں موجود ہیں آپ وہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں ان کے کانٹیک نمبر موجود ہیں آپ ان سے کال کر کے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اگر کوئی وزٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کہاں پہ وزٹ کر سکتا ہے ہمارا حفظ آ سکتا ہے ہمارا حفظ فلال تو بھی فلال ادھر سیادکٹ میں ہے اور ہمارا پلان بن رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان قریب ہی پاکستان کے دو مین سٹیز ہیں کجرات اور لاہور وہاں بھی اپنا حفظ انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے تو سر میں یہ آپ ایک ملومات اپنے کسٹمر کو دے رہا چاہتا ہوں کہ وہ نا ہم نے اپنے سٹور کو جو ہے اس کے دو پوشن کر دیں گے برینڈز کا الگ ہے اور لوکل ایٹمز کا جو ہے نا وہ الگ ہے جو برینڈز ہیں ان کی قیمت برینڈز کے ساب سے ہوگی مطلب ایک ایپل کا فون ہے سامسنگ کا ہے یا ایل سی ڈیز ہیں ایل جی کی ہے یا اس کی اپ اپنا سونی کی ہے اس سے جتنی برینڈز ہیں دوسری جو ایٹمز ہیں وہ ایٹمز ہیں کہ جو برینڈز نہیں ہیں ایسا آٹیفیچل جیوری ہو گئی آٹیفیچل جیوری ہو گئی بہت سرے برینڈز نہیں ہیں شوزز میں مطلب جوتے ہو گئے ایسی بوتیک کے مطلب ہمارے یونٹ یوں ہیں وہ جہاں پر ہماری مطلب لوکل تیار ہوتے ہیں بوتیک ہمارا وہ ہو گیا ان کے ایڈز لگ دیں تو جس طرح سیال کورٹ میں سپورٹس کا سامان بنتا ہے جی میں صرف جا جاتا تو ان کے ایڈز لگ دیں تو صرف ان میں کہا کہ اب کسٹمر کی اپنی جیب جائش دیا مہنگی چیز خرید لے اگر نہیں تو سستی خرید لے لیکن مہنگی خریدے یا سستی خریدے ملے گا وہی جو نظر آئے گا وہی نظر آئے گا اور یہاں میں ایک اور سا چیز جسٹ کر دوں وہ یہ چیز ہے کہ میں اپنے کسٹمر کو بھی یہ رائے دوں گا اور آپ کے توسط سے آپ کی چینل کے توسط سے کہ جو دو طرح کی چیزیں سر جو میں نے دکھیں گے اب یہاں پہ میں کسی کی نفی نہیں کر رہا ایک ملوم آت دے رہا ہوں کہ جو چھوٹی انٹ ہوتی ہیں وہ بھی اچھی چیزیں ہمارا ہے کہ منٹ بن چکا ہے کہ برینڈز جو ہیں ان کے علاوے چھوٹی چیزیں ہیں وہ چھوٹی انٹیں ہیں جہاں پہ جوتے تیار ہوتے ہیں یا کپڑے تیار ہوتے ہیں یا جیولری تیار ہوتی ہے یا کوئی اور چیز تیار ہوتی ہے جی وہ بالکل یوز لیس ہیں وہ بالکل مطلب میار نہیں ہم کا میار نہیں ہے لیکن سر میں یہاں پہ یہ بولوں گا کہ ہمارے سٹور سے جب شاپنگ ہوگی نا چاہے وہ ہمارے کسٹمر کو دعوت دیتا ہوں وہ اسما کے دیکھ لیں ان کو برینڈز والا کی میار جو ہے وہ ان پرادکٹ میں بھی انشاءاللہ ملے گا جی انشاءاللہ یہ ہماری گرانٹی ہے ان نہیں ملے گا تو منی بیک گرانٹی نہیں ملے گا تو سیون ڈیز کی منی بیک گرانٹی یہ بھی میں آپ نے پوچھا سوال میں کلیر کر دوں کہ منی بیک گرانٹی دو طرح کی ہے اگر چیز ہمارے کسٹمر کو ڈیمج ملی ہے ٹوٹی ہوئی ملی ہے تو منی بیک بیج سکتے ہیں اور اگر وہ چیز جو تصویر میں اور تھی اور اس کو ڈلیور اور ہوئی ہے تو آپس بیج سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے لئے میں یہ بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اس سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ ہم جو چھوٹے ہمارے ازرات ہمارے یونٹیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کمار رہے ہیں میں اپنی دوستوں سے شابنگ کرنے با ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح ایک طرح کا مطلب کہ وہ ان کی آقلال کی کمائی میں ان کے صدر بنیں گے کہ ان کو ایک بندے نے اپنا چھوٹا سا یونٹ لگایا ہوئے میار دے رہے وہ ہم اس کو ازمایت صحیح نا کہ یہ جو پرارٹکٹ بنا رہا ہے کیا واقعی مطلب یہ اچھی ہے اگر اچھی ہے تو پھر اس کو آم چاہیے اس کو پھر آگے لگ چلیں اس کو پرموٹ کریں اس کو اس لفظ آئی ہو اس کو پرموٹ ہو اور چھوٹی یونٹیں لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی اس لفظ آئی ہو ان کے پرارٹکٹ بھی سیل ہوں اور ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی کریں جی وہ بھی مارکٹ میں ایسے کمپیر ٹو برینڈز آئیں اور وہ اور لوگ بھی کریں اس طرح بروزگاری بھی کام ہوگی اس طرح ہماری جو انر یوت ہے یا جو ہمارے انر پرڈکٹرز ہیں وہ بھی آگے آئیں گے بھی نکلیں گی اور سے دوسری بات میں ایک اور بتا دوں یہ بات بھی چالتے چالتے کہ ہماری ویب سیڈی کا سب سے بڑا مقصد دو مقصد ہیں ایک اپنے پی کی آر کو اوپر لے کے آنا پاکستانی کرنسی کو اپر لے کے آنا ہمارا سارا بزنس جو ہے انشاءاللہ ابھی بھی پی کی آر میں آ اور جتنی دیر ہماری مطلب یہ افرٹ ہے پی کی آر میں رہے گا سیکنڈلی دوسری بات یہ کہ جو بروزگار مطلب ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائیں ہیں ان کو ہمارا مقص ممبرشپ لیں وہ ہم سے ممبرشپ لینے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہم ان کو انویسٹمنٹ بھی دیں گے ویسے بھی لنک کے ذریعے بھی کمشن کمائیں وہ ارننگ بھی کریں اور ہمارے ساتھ چلنے ہم انویسٹر لے کے ہیں انویسٹر لے کے ہیں اس کی بھی کمشن ملی ہیں زبرزر بہترین یہ ہمارے میں بتا دوں آپ کو یہ بات وینڈر کے لیے میں بتا دوں جو وینڈرز ہمارے ذراہات ہیں جو شاپ کیپرز ہیں ان کو میں دو تین چیزیں بتاؤں گا آپ کے چینل کے والے سے کے ذریع کہ جو باقی سٹورز ہیں جو ان سے ایڈ لے رہے ہیں یا ایڈ لگا رہے ہیں وہ ان کو جو ان کی ایڈ کی قیمت ہے وہ مہینے بعد یا پندرہ دنے بعد پے کرتے ہیں ہم اپنے وینڈر کو جو اس کا ایڈ سیل ہوگا جو سیل ہوگا ہم اس کو فورٹی ایٹ آورز کے بعد اس کی پیمنٹ ٹرانسفر کر دیں گے اچھا مطلب جو دکاندار ہے جو اپنی پروڈکٹس آپ کے اس پر ویب سائٹ پہ لگا رہا ہے آپ کی ایپ پہ لگا رہا ہے وہ جتنی سیل آؤٹ ہوں باقی اٹھالیس گھنٹے میں اس کی پیمنٹ ملے گی پندرہ سے بیس جن انتظار نہیں کرنا نہیں کرنا سر پڑے گا اور دیکھیں وہ فورٹی ایٹ آورز کہاں سے شروع ہوں گے جب کسٹمر جو ہے پارسل سیل کر لے گا پھر کرنے کے بعد کسٹمر تک پہنچے گا پارسل پارسل دو سے چار دن میں پیمنٹ اس کو ملی جائے گی دو دن میں انشاءاللہ مل جائے گی اور دوسری بات یہ اور وہ اسی پیمنٹ کو دوبارہ ری ایوز کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے ایک اور مطلب کے ایزی نس کی ہوئی ہے ہم نے کی ایک ٹریکس کمپنی جو چوز کیا نا ہم نے دلیوری کے لیے اس کو ہم نے بہت ساری کمپنیوں سے کمپیر کر کے پھر چوز کیا ہے ایک تو اس کا یہ ہے کہ اس کی مطلب بہت فاسٹ روس ہے سیکنڈلی یہ بات ہے کہ ایک بھی پارسل وینڈر کا ہوگا نا تو وہ بھی پک اپ کرے گی وہ اچھا ایک پارسل بھی پک اپ کرے گی اور وینڈر کی دکان سے کرے گی شاپ سے کرے گی ان کو دفتر جا کے جمعانی کرنا پڑے گا جی اور تیسری ب ایک بات یہ کہ وینڈر جو ہے نا وہ ہمارے مہتاج نہیں ہوں گے کہ ہم ان کی پرادکٹ کا اکاؤنٹ بنائیں وہ کیا کریں کہ ہم ان کو اپنے اکاؤنٹ کے نیچے سب اکاؤنٹ بنا دیں گے وہ اپنے اکاؤنٹ سے اپنی پرادکٹ دلیوری خود بھی دیکھ سکتے ہیں زبردست نہیں وہ ہمارے مہتاج نہیں کہ ہم ہی ان کو بتائیں بقاعدہ وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا پارسل پک ہونے کے بعد کس کس مطلب ٹریک اس کے ذریعے کب کسٹمر کو رلیور ہوا ہے وہ اسٹری دیک سکتے ہیں یہ بھی دی سکتے ہیں کہ جب کسٹمر نے سیو کیا اس نے پیمنٹ کر دی تو یہ بھی ان کو ساتھ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ اٹیج کر کے زبردست میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ایک کوئسٹن میرے ذہن میں تھے یا دیکھنے والی جو عوام ہیں ان کے ذہن میں ہوں گے ساروں کے جواب مل گئے ہیں تو انویسمنٹ آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو انویسمنٹ کی اچھی اپرچونٹی ہے آپ کو سیف انڈ سیکیور انویسمنٹ کی ایک جگ دکھائی ہے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں پہ آپ سیف انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو چیک دیا جائے گا گارنٹی کا باگ کی کمپنی جتنے بھی ادارے ہیں ان سب سے ریجسٹرٹ ہے ان کی آپ نے میرا خیال ہے ان کے سیٹیف کےٹ آپ میں سے گرین پہ دیکھ لی ہوں گے تو آپ کو تسلیح ہو گئی ہوگی کہ یہاں پہ آپ کی انویسمنٹ سیف رہے گی تو اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ممبرشپ لینا چاہ رہے ہیں تو ممبرشپ والوں کو بھی بہت ساری سعولی جو شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ویب سائٹ سے جو آن لین شاپنگ ہے جن کو شوق ہے جو کرتے ہیں وہ بھی یہاں سے ان کی ویب سائٹ پہ وزیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور شاپنگ کرنے پہ زیادہ شاپنگ کرنے پہ کراندازی میں بھی حصہ لے سکتے ہیں ان آماد بھی جیت سکتے ہیں باقی میرا خیال ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کسی نے ان کاروبار جو ہے وہ نہیں رہا ان کو آئیڈیا ہو کہ وہ اس وقت میں کہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں باقی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ایک دفعہ ان کی ویب سائٹ پہ وزیٹ بھی ضرور کیجئے گا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا خدا حافظ مل جائے گا